اللہ تعبیٰ الہی نیک حاجات منظور و مقبول فرمان سب احباب جتنے جمع و صفتے کوشش کرو سارے مل کے آمین آکھو چونکہ توری آمین اتے نگاہ وقت امام دی وقت امام دی نگاہ توری آمین دے اس دعا تے سب احباب پوری خلوصنا آمین فرما دیوئے بانی مجلس دے مرخومین دے مالک درچات بلند فرمان حاضرین مجلس دے مرخومین دے مالک درچات بلند فرمان نیک حاجات مالک منظور و مقبول فرمان بے نیاز حسین جنہ جنہ بھائیں رل کے حصہ گدے مالک سارا دی توفیقات اچھ اضافہ فرمان مالک ساریاں کو کربلا اور شامدہ زبار بڑھائے بارویں شنشادہ جلد ظہور ہووے دعائیں دی قبولیت واسطے ایک سلوات بلند آواز کوشش کرو جتنے جمعو سلوات بلند آواز سفتے بیٹھے ہوئے سید سردار ماتمی ازادار محبِ اہلِ بیت آشقِ شبیر اجازت ہے میں ذکرِ پا ویسے تے پورا گھرانا سخیے پورا گھرانا لج پہلے پورا گھرانا کریمے ایڈا سونا مجمع تے میں بغیر انتظار کی تے قاسم بھئی پہلا جملہ حدیعہ کروان پتہ نہیں کتنے بندے شامل ہو سن ویسے تے پورا گھرانا سخیے پورا گھرانا کریمے پورا گھرانا لج پہلے پر اینا ویچوں ہیک وکھرا سخیے جندنا حس اہلے چھوڑا جنہا اچھا ہے مربانی سلامت رو اچھو مربانی مزدی سلامت رو ایسے بول پومنے ہی بڑی بات دیتے اینا دے فضائل اچھوڑا بڑی بات دیتے مگر مسکرامنا ضروری ہے فضائل آل محمد دلوں مسکرام پو ہو چھے مہینے دی نماز شب تو افسر لے تو سب احباب جتنے بیٹھے اس افتے وکھرا سخیے ایڈا ماشاءاللہ سوڑا مجمع ایسے خلوص والے لوگ تشریف فرماؤ میں خوش آمد نہیں کر رہا تاریچ حاضری میں دیکھے گیا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھی تو ایسے سوڑا سوڑا دے وکھرا سخیے جنہاں حسین ہے مولا دے ازیم مدہ میرے نال وجود ہیں تے میں انہاں دی موجودگی جملہ پی آدھا اتنا بڑا سخیے حسین اگر خلوصے دل نال کوئی شبیر دبووے تے جھک پووے وَتْ حُسین گزری یاد نہیں دیوے چلو جنہاں سہت وری مربانی ویسے تے پورا گھر آنا سکی پورا گھر آنا جس کلٹور جا جو منگو عطا کر دے آج بھی انہیں عطا کر دے تو آج سارے منگنج فرق ہو سکے انہاں دی اتا آج کوئی فرق ہے منگا خلوص انہاں اچھا پہلے دروازے دی مرفض بہت ضروری جس کل جس دروازے تے بندہ آئے نہ پہلے اس تی مرفض بہت ضروری یہ دروازہ ہے کیسے انہیں عزت کیا ہے اتھا آمنہ کی میں ہے نہیں نہیں سارے نے پہنچے اتھا بہنہ کی میں ہے اتھا منگنہ کی میں ہے چلے ایک جملہ میں آخرے نا ایک بندے ابو بصیر مولا دنوکر مولا مرفض کیا ہے مرفض ہتھ کھوڑنے تے بولنے مولا مرفض کیا امام فرمائے جب تک اسا نہ چاہوں ساکو کوئی دیکھ نہیں سکتا مربانی ہے ہتھ کھولو میرا سوڑا اے دے جوان سوڑنے بیٹھے ہو سفتے شامل ہوئے جب تک اسا نہ چاہوں ساکو کوئی دیکھ نہیں سکتا مولا اوکی میں امام فرمائے آمیر نال مسجد نبوی تے دروازے تے مولا کی مولا فرمائے اے نمازی نماز پڑھ کے آندھا پہ اس کو پچھ اس میں کوئی لٹھا ہے نہیں سارے شامل پہ ہوندے پچھ اس میں کوئی لٹھا ہے وہ نمازی دہت دہت رکھا اکھاں بھی ہوتی ہیں کھولی ہیں مولا کھڑے بھی سامنے اسا پچھ ہے مولا کی تھی لٹھے اسا کہ نہیں پچھلے جاگو یار اتنا مجمع ہے تو سارے بابا جی ہتھ کھول ہے لٹھا ہے یار اسا کہ نہیں بیا مربانی بزرگو بس دعا چاہی دیے تواری سامنے بیٹھے ہو بیا بندہ باہر ہے مولا فرمائے اندھے کل پوچھ یہ میں کوئی لٹھا ہے مولا کی تھی لٹھا ہی اسا کہ نہیں مولا سامنے کھڑے ہیں جی جی اکھاں بھی اس بندے دی ہیں کھلی ہیں بیکدہ بھی پہے پر مولا چاہندے نہیں آئے آئے یہ نہ حق چاہی میرے باری چونکہ انہوں وقت اتنے ہیں اس وقت کو بھی دیکھنے ہیں اس وجہ تو زیادی دیرتے پڑھ نہیں سکتا شامل ہوئے مولا جبکہ سامنے کھڑے ہیں سامنے تھی مولا چاہندے نہیں پہے ہیں اکھی ہنوں نہیں مولا چاہندے نہیں پہے ہیں یہ میں کوئی دیکھیں نظر نہیں پہے آئے دے مولا دھیر سارے بندے باہر ہیں مولا کہ فردن فردن ساریاں کو لپوچھو انہوں میں کوئی ڈٹھا ہے مولا کی تین ڈٹھے ہونا کہ نہیں جبکہ مولا سامنے کھڑے اکھیاں لے چلے گئے تھوڑی جی مربانی کرو یار تھوڑی جی مربانی کرو باقت دھیرو ہوئے تھا جملہ کھولا آنچہ مربانی بزرگو بس اتنا شامل ہوں لے مولا فرمائے اوہ ابو حرون پیان دے اکھی تو نبی نے ونج پوچھو ہی میں کوئی ڈٹھے ہاتھ جوڑ کے آدھے سرکار جنہ دییاں اکھی ہن انہاں نہیں ڈٹھا مولا فرمائے میں پی آدھا مانج پوچھ میں پی آدھا تم پوچھ مولا چلو تو آدھے آکھے تھے میں پوچھ گھننا پر میں پتہ تھا ہی انہی آکھے ہی نہیں کوئی نا سامنے آئے اسے کے مولا کھتے ہیں ڈٹھے ساتھ چل دے پہن تمہاتمی زبان حلوی ایسی مولا کھتے ہیں ڈٹھے سوٹی ہاتھ بھی چو ڈھائے پائیس مسکرا کے آدھے کیا کہنے ہیں تو آرے کیا کہنے ہیں یہاں یہاں سبحان اللہ جی کیا کہنے ہیں تو آرے اب آدھ رہو باجان بستے رہو بسم اللہ بابا جی سکھی رہو سامنے تھے میرے مولا کھڑے تو مرفت بہت ضروری ہے اس دروازے دی مرفت جتنا اچھا بڑا سوڑا جمل ہے مولا دے مداوی مہرہ لے دعا کر چھوڑے سن جتنا کوئی اس دروازے دے جھوک کے آوے شبیر اتنا اچھا کر لیندے جی جی اتنا اچھا کر لیندے جہندے کل مرضی منگو میں کہے انہیں چو وکھرا سخی جتنا ہوسا ہے میرا دل لے کے جملہ پڑھنا چاہا نجف یا شرف مولا دی ذری نبی ناکھا پیا منگ دے مولا اکھا دے مولا اکھا دے علی دینا تو خوش ہو مڑے مولا اکھا دے اکھا دے نادر بات سے وہ مونڈ دیتی ہتھ رکھا ملی ہیں اسا کہ نہیں مسکرہ کے آدھے علی کل نہیں ملے سر چو ہے سر چو ہے علی کل اسا کہ جی منگدہ بیٹھا ملی ہیں کوئی نہیں اسا کہ یاد رکھیں شامی میں بلا سا اگر تیری اکھا نہ ہوئی ہیں تیرا سر نہ ہو سا خدا ماں خواہ دے کرو بندروازے نبی ناکھا غور نال سنو جی علی کل نہیں ملی ہیں تی وقت کی تو ملسن میں پہ یاد ہوں تیری اکھا شام تینا ہوئی ہیں تیرا سر نہ ہو سا وہ بادشاہ بار گیا نبی نا مولا ذری کو پکڑ گیا مولا اکھا دے مولا اکھا لازمی دے مولا بادشاہ تو میرا سر سر قلم کر دے مولا اکھا دے شامی بادشاہ واپس واللہ نبی نے کو اکھا مل گئی ہیں نبی نے کو اکھا مل گئی ہیں تو آرے تی نگاہ وقت امام دی حصے تا بولنے ہیں اپنے اپنے نبی نے کو اکھا مل گئی ہیں بادشاہ پچھے ملین مسکرہ کے عادے منگیہ ہی ہونے نہ منگیہ ہی ہونے پورا کھرانہ سا کہ ایک جملہ بابا جی پچھلی ری میں پڑھا ہے میرا دل لے پڑھ چھوڑا سرکار امام حسن علیہ السلام ایک سروات پڑھ گی سرکار دی سے دستر خان ہوتے بندہ لنگر کر رہے ہیں تھک تا نہیں ہے بایچ لنگر کر رہے ہیں بایچ تیس سوچ دی پی آرے ہیں کاش اے برطن مل پی آرے ہیں ایک ویچ کے بڑا امیر بنویسا جس برطن اچھ کھا رہے ہیں مشہور رہی ہیں امام حسن دستر خان مشہور رہی مدی کھا رہے ہیں لنگر لنگر شروع تیس سوچ دی پی آرے ہیں جی کاش مل پی آرے ہیں دعا ہے بدرگو جی مل پی آرے ہیں پچھو مولا آگ کھڑے مولا رکھا مونڈے تحت جس امکمبر لگے سرکھ سخی میں میں ہی میں سوچے چایا میں نہیں پتہ نہیں کون پہنچے سخی میں سوچے میں چایا نہیں میں کاش مل پی آر کھڑے ہو یا بیٹھے ہو شامل ہوا ہے میں نے دکھائیں کاش مل پی آرے ہیں مشکرہ کے فرمیندن کاش علی گل کوئی نہیں تم مطمئن ہو کے لنگر کھا جوٹے برطن حسن قدی رکھے نہیں موسیقا 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 موسیقا